تو کل ہم نے توجہ دلائی کہ اس زیارت کی فضیرت کے لیے تنا کافی ہے اور کچھ واقعات آپ کی جانے توجہ دلائی اور یہ واقعات کچھ سادے واقعات نہیں ہیں مثال کے طور پر جب میں کم گیا تو تمام علماء بزرگوں سے میں نے سوال کیا کہ معرفتِ خداون تبارک و تعالیٰ کے بعد واجبات پر عمل کرنے کے بعد حرام سے بچنے کے بعد معرفتِ خداون تبارک و تعالیٰ اور معرفتِ معصومین علیہ السلام قربتِ خداون تبارک و تعالیٰ اور قربتِ معصومین علیہ السلام کے لئے بیتینین عمل کیا ہے تو حضرتِ آیت اللہ العظمان سید شہاب الدینِ مرعشی نجفی نے بھی یہی فرمایا زیارتِ جامعہ اور زیارتِ آشور کوئی آیت اللہ العظمان بہجت سے بھی میں نے یہی سوال کیا اور اتفاق ایسا تھا کیونکہ ان کے صاحبزادے نے کچھ کتابیں مجھے کراچی سے بھیجوائی تھی اور مجھے آج تک ہسی آتی ہے کہ سب سے پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی ان جانے کے بعد اور مجھے خود پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے بڑے آدمی سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی اور ان کے گھر میں جا کے بیٹھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اجاب یہ کتابیں تو واسطہ بنیں ان سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ صبح کی نماز کے بعد حضرتِ آیت اللہ عظمہ بہجت سے ذریعہ حضرتِ معصومہ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم کے بعد پاس خود میں نے سوال کیا یہی والا جس پہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بخوانین ہمیں چیز نہیں آئے ان کا جملہ آج تک مجھے یاد ہے کہ بلکل انہوں نے اسی طرح سے کہا کیونکہ میں زیارتِ آشور پڑھ رہا تھا پہلے انہوں نے فرمایا تھا زیارتِ آشور پڑھو زیارتِ جامع پڑھو پھر اس کے بعد کچھ میرے اور سوالات تھے اسی حوالے سے ترقی کے حوالے سے روحانی ترقی کے حوالے سے تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ذریعہ حضرتِ معصومہ سے وہ اس طرح سے پیچھے آ رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا انہوں نے کہ ہمین بے خوانی کیونکہ میرے ہاتھ میں وہی تھی ہمین بے خوانی ہمیں چیز میں آ رہے یہی پڑھو یہ سب کچھ لے آئے گا یہ جو ان کا جملہ ہے اینن یہ جملہ تھا حضرتِ آیتِ اللہ العظمہ سید علی قاضیِ تبا تباہی اب یہ قاضیِ تبا تباہی کیا چیز ہیں تو آپ کو تاجب ہوگا یہ واقعہ آغای فاطمی نیا نے بھی نقل کیا سید حسینِ تبا تباہی سے اور یہی واقعہ ایک ہمارے استاد نے نقل کیا سید حسینِ تبا تباہی سے سید حسینِ تبا تباہی کون تھے یہ دوست تھے آغای خوئی کے اور چچازاد بھائی تھے سید علی قاضیِ تبا تباہی کے سید علی قاضیِ تبا تباہی کون ہے تو آپ کو تاجب ہوگا آغای خوئی کے علامہ تبا تباہی کے آغای بہجت کے آغای عبدالکریم کشمیری کے آغای حددات کے اور بہت سارے اس زمانے کے جو بڑے غرفہ اور بزرگان ہیں ان کے استاد تھے یہ جو آغای قاضی ہیں میں ان کا اتنا سا مقام آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اگر کہہ رہے تو کیا مراد ہے آغای خوئی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آغای قاضی نے فرمایا کہ بیٹھو کمرے میں جا کے جب میں ان کے گھر گیا میں آتا ہوں تو آغای خوئی فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں جا کے بیٹھا پھر وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اور سنو انہوں نے کہا دیکھو اور سنو ایک چیز ہوتی ہے خواب ایک چیز ہوتی ہے مکاشفہ مکاشفہ کیا چیز ہے کہ روحانی دور پر انسان اتنا قوی ہو جاتا ہے جیسے کہ امام نے کہا کہ دیکھو حاجیوں یا جیسے آئمہ فرماتے تھے کہ دیکھو تو نظر آتا تھا جیسے امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو مکاشفہ کرائے شب آشور تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء کے واقعات در حقیقت فضائل اہل بیت کو حضم کرنے کا سبق ہوتی ہے یاد رکھیں کہ جب یہ علماء کے فضائل پتا چلتے ہیں تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں ارباہنا و ارباہ العالمین لطراب مقدم الفدا کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں فدا ہو جائیں کس پر؟ امام زمان پر؟ نا امام زمان کے قدموں پر؟ نہیں امام زمان کے جوتے پر؟ نہیں ارباہنا و ارباہ العالمین لطراب مقدم الفدا ان کے قدموں کی خاک پر فدا ہو جائیں اگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری اور تمام عالمین کی روحیں امام زمان علیہ السلام کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں تو پس یہ اگر ایسا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ پس یاد رکھیں کہ آئمہ کے موجزات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت سادہ موجزات ہیں ان کا مقام اتنا بلند ہے اور جو سب سے بڑی ان کے لیے فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اہلی تمہیں سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچا اصل فضیلت یہ ہے اللہ اب آگئے قاضی فرماتے ہیں آگئے خوئی سے کہ دیکھو اور سنو تو آگئے خوئی فرماتے ہیں کہ اس پر پچیس سبیس سال کا تھا میں نے دیکھا کہ میری عمر گزر رہی ہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میرے درس میں لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا میری ڈاڑی سفید ہو گئی یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میرے درس میں لوگ بڑھنے لگے دنیا میں میری تقلید ہو گئی یہاں تک کہ میں نے چھاپ خانہ دیکھا جہاں توزل مسائل چھپ رہی تھی اپنے میرے شاگردوں کو دیکھا عمر گزرنے لگی یہاں تک کہ میں نے مولا امیر المومنین کے حرم سے ندہ سنی کہ آیت اللہ الرزمہ سید ابو القاسم خوئی کی بفات ہو گئی اور یہ سارا منظر دیکھ کے میں گھبرا سا گیا جس پر مجھے تاجب تھا اور میں پوچھنے میں رہ گیا میں پوچھ نہیں پایا کہ اتنی میری شہرت ہوگی لیکن میری میت میں لوگ کیوں گم گئے اور یہ واقعہ حل ہوا ان کی میت پر کہ کیوں گم گئے آگے کوئی کہتے ہیں کہ میں تنا گھبرا سا گیا تھا کہ میں سوال نہیں کر پایا کہ میری میت میں لوگ اتنے کم کیوں گئے اب آگے قاضی فرماتے ہیں یہ ہیں آگے قاضی اب آگے قاضی فرماتے ہیں کہ اگر تم گھبرانا جاتے ہیں تو پھر تمہیں میں برزخ دکھاتا پھر تمہیں محشر دکھاتا یہ ہوتا ہے کہ جو مولا امیر المومنین میں غرق ہو جائے اور وہ آگے قاضی کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تلاوت قرآن سے اور زیارت آشور سے یہ قاضی تبا تبای صلوات پڑھیں بر محمد والی اور آیت اللہ علیہ وسلم پہجز فرماتے ہیں کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ آپ کو کوئی حسرت ہے تو انہوں نے فرمایا ایک حسرت ہے میں ہر روز ایک زیارت آشور پڑھتا ایک آش کے دو دفعہ پڑھتا موت کے بعد ان سے اور ان کے شاگرد پوچھ رہے کوئی حسرت ہے آپ کو تو فرماتے ہیں ہاں میں دن میں ایک زیارت آشور پڑھتا تھا ایک آش میں دو دفعہ کیونکہ عامہ انسان نہیں کہہ رہا آیت اللہ العظمہ بہت دینی جو بڑے عرفہ اور بزرگان میں سے تھے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ایک شاگرد کا واقعہ بڑھتا تھا پتہ چلے کہ یہ لوگ کون ہیں ان کے شاگرد درشارت فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا روٹ پہ آیا جب روٹ پہ آیا تو روٹ پہ گڑھا تھا گڑھے کے اندر کچھ پانی تھا ایسا نہیں کہ بہت پانی ہو چھوٹا سا گڑھا اس میں پانی ہو ایک گاڑی گزری اس کا ٹائر اس گڑھے میں گیا پانی اچھل کے مجھ پر آیا میں نے ناراض ہو کے اس آدمی کو کچھ کہا اب ظاہرے جو کہا کہتے ہیں کہ یہاں سے میں پہنچا ہے درس میں آیت اللہ الرزمہ بہوتینی کے آیت اللہ الرزمہ بہوتینی درس دے رہے تھے ان کی ہم نے بہت دفعہ زیارت کی وہ درس دے رہے تھے درس دینے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور روٹ پہ گڑھا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے ٹائر پانی میں جڑا جاتا ہے ڈرائیور کا ارادہ نہیں ہوتا ہے پانی اچھالنے کا پس اگر ڈرائیور کا ارادہ نہیں ہے پانی اچھالنے کا تو اس کوئی توہین کرنا صحیح نہیں ہے اسے کچھ کہنا صحیح نہیں ہے اب شاگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ نصیت کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں یہاں سے وہاں کہاں چلے گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اجاب میں گھر سے نکلا ہوں اور یہ مجھے وہاں دیکھ رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آئمہ کے فضائل میں شک نہیں کرتے ہیں بچہ کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ آگا بہدینی یہ آگا بہجت یہ آگا قاضی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں امام زمان کی قدموں کی خواب پر قربان ہو جائیں بس یہ ایسے ہیں تو وہ کیا ہوں گے آیت اللہ العظمان شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جن کے پاس ان کی میبہ بڑی فوردوس بھی ہیں اور وہ یاد رکھیں کہ آگا بڑجردی کے بعد ان کی مرجائیت کی جانب توجہ تھی رہی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی لیکن امام خمانی رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے قبول کی تقریباً سو سال کیوں گئے اور اس مرجائیت سے پہلے ایک دفعہ چودہ اور پندرہ شابان کی درمیانی رات میں اور ایک ہمارے دوست مولانا ذوالفقار وہ مشہ سے آئے ہوئے تھے میں خوانسار سے آئے ہوئے تھا تو ان سے ہم نے ملنے میں ارادہ کیا اور اتفاق سے بڑی مشکل سے گھر ملا گھر ملنے کے بعد ہم نے ان سے دو سوال کیے کہ مارفت خدا بن تبارک وطالہ طویل ہے ان کے صاحب زادر اجازت تھی بڑا لمبا واقعہ ہے تو تقریباً دو گھنٹے پیتالیس منٹ ان کے ساتھ بیٹھے اور صرف میں تھا اور وہ تھے اور آخر میں ایک نوجوان آیا تھا امامہ بہننے کے لیے دو گھنٹے پیتالیس منٹ تقریباً انہوں نے گفتگو فرمائی اصل مارفت خدا بن تبارک وطالہ اور مارفت امام زمان علیہ الصلاة والسلام ان کی بھی نصیحت یہی تھی اور ساتھ میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا اسی زیارت آشورہ کے حوالے سے خود انہوں نے سنایا اور یہ واقعہ انہوں نے سنایا آیت اللہ لزمہ عبدالکریم حائری کی زبان سے آیت اللہ لزمہ عبدالکریم حائری کون ہے جنہوں نے قم کو آباد کیا امام خمینی کے اور آگے بہجت کے اور امام خمینی اور آگے عراقی وغیرہ کے استاد اور انہوں نے نقل کیا کس سے اپنے استاد آیت اللہ لزمہ فشار کی سے اور یہ واقعہ بیان کیا جب سامرہ میں تعون آیا ہوا تھا یہ واقعہ خود آیت اللہ لزمہ عراقی نے سنایا اور خود میں نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ تعون پلیگ آیا تھا ایک زمانے میں سامرہ میں لوگ مر رہے تھے اور ایک علماء کی محفر میں آیت اللہ لزمہ فشار کی تشریف لائے اور علماء سے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے ایک متقی اور جان و شرائط مشتہد سمجھتے ہو جان و شرائط مشتہد سے کیا مراد کہ جس میں تمام سے پارک پائی جاتی ہو اور اس کا حکم ماننا واجب ہو تو سب نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ دس دن زیارت آشورہ پڑھو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی نیابت میں اس مشکل سے بچنے کے لئے اب یہاں پر انہوں نے بلکل الگ چیز کی جانے توجہ دلائیں کس نے حضرت آیت اللہ رزمہ راکی نے اپنے استاد آیت اللہ عبدالکریم آیت اللہ رزمہ عبدالکریم خائری سے اور پھر آگے فشار کی جو ان کے استاد تھے کہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی نیابت میں اب اس کے بیچے ممکن راز یہ ہو کہ وہاں پر اہل سنت عام طور پر امام حسن عسکری سے امام علی نقی علیہ السلام سے توصل کرتے تھے ممکن ہونے سوچا ہو کہ ان کا عقیدہ اور پختہ ہو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی جانب سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ اسی طریقے سے آگے بہجت فرماتے ہیں کہ ان کے استاد تھے ان کے استاد تھے ایک آیت اللہ رزمہ شیخ محمد حسین اسپہانی کمپانی اب ان کا آپ کو واقعہ سناوں جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا تھا اور یہ واقعہ میں نے آیت اللہ رزمہ بہجت کے ایک صحبزادے کے ذریعے سے سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا تو مجھے رونہ سے آنے لگا تھا اب یہ ایک تصبر کریں کہ ایک نوجوان ہے جس کے باپ کی کمپنی ہے ریلوے کی ریلوے کی تکے دار ہے اور مالدار نوجوان ہے اور نجف میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں خیر یہ باتیں بتا ہوں آیت اللہ الرزمہ محمد حسین اسپہانی کمپانی استاد تھے کس کے آغے خوئی کے آغے بہجت کے ہوا واقعہ یہ کہ ایک دن گلی میں سے ان کے ایک شاگرد آغے کوچوانی گزر رہے تھے یہ انہوں نے نقل کیا گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آیت اللہ الرزمہ محمد حسین اسپہانی ایک کمپانی زمین پہ گری ہوئی پیاز اٹھا رہے ہیں اور اپنے دامن میں رکھ رہے ہیں شاگرد فوراں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ پیاز اٹھا کے ان کی مدد کی اور وہ مسکرا رہے تھے اس وقت تو شاگرد نے کہا کہ مجھے یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو تھیلہ تھا یا کاغذ تھا جو بھی تھا وہ پھٹ گیا اور پیاز گر گئی اور آپ پیاز چن رہے تھے لیکن پیاز چننے میں یہ آپ مسکرا کیوں رہے تھے دنہوں نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اب واقعہ یاد آ گیا تو توجہ دیں کہ بغداد کا ایک مالدار آدمی جس کا تعلق ایران سے ہے بہت ہی مالدار ہے اس کے ریلوے کے ٹھیکے ہیں اور اس کا بچہ اس زمانے میں ایسا ہے کہ اس کی اپنی گاڑی ہے اور جب ایک دن لیٹ ہو جاتے ہیں وہ آخند خراسانی کے درس کے لیے تو باپ جو ہیں اسپیشل ایک ٹرین چلوا دیتے ہیں اور جب یہ پہنچتے ہیں تو آخند خراسانی درس شروع کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نوجوان ایک مالدار آدمی کا بیٹا اور کیوں کہ ان کی کمپنی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا کمپانی اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے کہا جائے اسپہانی یہ کمپانی وہ کہتے تھے کہ مجھے اسپہانی کو لیکن بعد میں لوگ ان کو کمپانی ہی کہتے ہیں کیوں؟ تاکہ بتایا جائے کہ یہ آدمی کہاں سے کہاں آ گیا تھا اور اپنا سارا مال انہوں نے دین میں لگایا اب وہ فرماتے ہی کہ آپ مسکرہ کیوں رہے تھے اب شاگرد کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑے مالدار آدمی کے بیٹے اپنا مال سب لگا چونکہ یہ دین میں کہانے لگے کہ جب میں نجف آیا تھا تو ایک دن حرم مولا عمیر المومنین علیہ السلام میں زیارت میں مصروف تھا اور میرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جو انتہائی قیمتی تھی اور جواہرات کی تھی اور تسبیح کی تلاوت میں کر رہا تھا زیارت میں مصروف تھا تسبیح میں رہاد میں تھی اور تسبیح کا دھاگہ ٹوٹا اور اس کے جواہرات پھیل گئے میری عزت نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ دانے جن لوں لیکن آج الحمدللہ گلی میں میرے ہاتھ سے پیاز گری وہ مجھے اٹھانا مشکل نہیں لگ رہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا کہ آج پیاز میرے لیے اٹھانا گری میں مشکل نہیں ہے لیکن کل جواہرات کو چننا میرے لیے مشکل تھا یہ محمد حسین اسفحانی کمپانی آیت اللہ الرزمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ دعا کرتے تھے کہ میرا جو آخری جملہ ہو وہ زیارت آشور ہو میرا دم نکلے زیارت آشور پڑھتے ہو بچے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں زیارت آشور کی سند نہیں ہے اختلاف ہو رہا ہے کس میں کہا ہے زیارت آشور ہر جگہ پڑھو بعض چیزیں ہیں جن کو روایات میں کہا گیا ہے اسرار آل محمد یہ راز ہیں آپ دوسرے کے سامنے نہ کریں سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد اسی طرح سے آیت اللہ رزمہ شیخ مرتضہ حائری شیخ مرتضہ انساری جو ان تمام لوگوں کے استاد تھے یعنی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آقا اخوئی کے بھی استاد کے استاد یہ ہر روز جو ہے زیارت آشور بھی پڑھتے تھے اور جامعے بھی پڑھتے تھے ہر روز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کے ذریعے سے وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے امام حسین سے جو تعلق ہے یاد رکھیں وہ سب سے اہم چیز ہیں قطر یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ یا مولا علی کی زیارت نہ خون امام حسین کو یاد رکھنے کا خود ایک سبا دو نماز میں جو سجدگاہ در حقیقت اس کا حدف کیا ہے کہ یاد رہے کہ خون امام حسین ظلومیت امام حسین اللہ معامینی کے فرزن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کئی سال کے بعد خواب میں دیکھا وہ بڑے خوش تھے اللہ معامین کون کے جنہ کی اہم ترین کتاب یا غدین میں نے سوال کیا کہ یہ سب کچھ آپ کو کس کے ذریعے سے ملا وہ فرماتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے زیارت امام حسین کے ذریعے سے تو کہتے ہیں میں نے خواب میں کہا کہ علان راہ کے حالات خراب ہیں تو ہم کیسے جائیں ہم تو نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں میرے والد نے خواب میں کہا جہاں بھی مجلس امام حسین وہاں جاؤ وہی سباب ملے گا جہاں بھی مجلس امام حسین وہاں جاؤ وہی سباب ملے گا پھر کہتے ہیں میں نے تمہیں بارہا توجہ دلائی تھی کہ زیارت اشورہ کو فراموش نہ کرنا میں تمہیں کتنا یاد دل آتا تھا زیارت اشورہ پڑھو فرماتے ہیں جو کچھ مجھے یہاں ملہ ہے وہ کس کے ذریعے سے زیارت امام حسین خصوصا زیارت اشورہ کے ذریعے سے سلوات پڑھیں برمحمد والاہ برمحمد والاہ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان کریں انسیم کی اہمیت کا اندازہ ہو پھر انشاءاللہ کل اس صرف موقع ہے تو زیارت اشور کے خاص موضوعات کو بیان کریں گے سلوات پڑھیں برمحمد والاہ آیت اللہ دست قیم شرازی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں داستان ہے شکف انگیز میں کہ نجخ میں بہت متقی آیت اللہ شیخ جواد مشہور تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں ظاہر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب ازرائیل کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں شیراز سے آیت اللہ محلاتی کی روح کو ابراہیم ارزا محلاتی کی روح کو قفص کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ان کا حال کیسا ہے برزخ میں تو جناب ازرائیل فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے خدمت کے لیے ہزار فرشتے محلی ہیں برزخ تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ وہ چیزیں اہم نہیں ہیں لیکن یہ ہزار کا جو انہوں کو ملا ہے گفت یہ کس کی وجہ سے ملا ہے تو کہا کہ یہ ملا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری تیس سال ایک دن بھی زیارتِ آشور کو قضا نہیں کیا یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شیرازی کے پاس آیا اب یہ آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شیرازی کون ہے یہ وہ ہے جنہوں نے انیس سو بیس میں فتوہ دیا تھا برٹیشر کو نکلنے کے لیے انگلینڈ سے اس کے بارے میں ہم یوٹیوب پہ پورا ہمارا کلپ ہے اہم پانچ فتوے ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے برٹیشر کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شیرازی رزمان اللہ تعالی علیہ نے اور انی کے ساتھ فتوہ دیا تھا کس نے نجف سے آیت اللہ الرزمہ سید سعید حبوبی رزمان اللہ تعالی یہ جو آج بعض ادھر ادھر بولتے رہتے ہیں کہ نجف میں سیاست نہیں تھی ایران میں پہلی پارلیمنٹ بنی ہے آخند خراسانی اور نجف کے علماء کے حکم سے برٹیشر کے خلاف فتوہ سب سے پہلے نجف سے آیا تھا کس کا آیت اللہ الرزمہ مرزا حسن شیرازی اول کا تمباقو والا فتوہ اس کا تائم نہیں ہے جس میں پوری برٹیشر کی سیاست کو پلٹ کے رکھ دیا تھا برٹیشر کے خلاف فتوہ دیا تھا کس میں ایک موضوع ہے روائٹر جس نے پورے ایران میں سادش کا جال بشاہیا تھا فتوہ دیا تھا آیت اللہ الرزمہ ملہ محمد کنی نے پھر برٹیشر کے خلاف سیکنڈ فرس ورڈ وار کے بعد فتوہ دیا تھا کس نے آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شیرازی نے اور انیس سو بیس میں عراق سے برٹیشر کو نکلنا پڑا تھا محمد تقی آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شیرازی کے فتوے کی ایک یہ تھے آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شیرازی کو سادھی چیز نہیں تھے مرجے تقلید تھے مرجے کلت البتہ ظہر میں رہے ایڈلی کے خلاف فتوہ دیا تھا کس نے آیت اللہ الرزمہ سیدہ بولا سر اسفہانی نے لیبیا کی حمایت میں یہ آج کچھ لوگ جو سیاسی بنتے ہیں اور نجف کا مزاق بناتے ہیں شرم کرنی چاہیے نجف بھی ہمارا ہے قم بھی ہمارا ہے امام خمیری بھی ہمارا ہے آغای خوئی بھی ہمارا ہے آغای سستانی بھی ہمارا ہے آغای خاملائی بھی ہمارا ہے ایک کو اوپر لانا ایک کو نیچے لانا یہ دین ہے جتنی سیاسی تحریکیں نجف سے ہوئی ہیں یاد رکھیں اتنی کئی سے نہیں مرز آیت اللہ الرزمہ ابو الحسن اسفحانی نے فتما دیا تھا اٹلی کے خلاف کس کے لیے لیبیا کی حمایت کے لیے تو جس وقت یہ آیت اللہ جباد مشکور نے اپنا خواب سنایا آیت اللہ الرزمہ محمد تقی شرازی کو تو وہ گریہ کرنے لگے انہوں نے کہا یہ تمہیں خواب سنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے کسی عام آدمی کا نہیں ہے یہ جباد مشکور کا خواب اس کے دو دن کے بعد ٹیلی گرام آیا کہ آیت اللہ مرزا ابراہیم محلاتی کی شراز میں وفات ہوئی یہ ہے زیارت آشو وجہ کیا ہے کہ امام حسین سے تعلق جو ہے امام حسین سب سفینہ تن نجاتیں سب سفینہ تن نجاتیں یاد رکھیں لیکن جو سب سے تیز سفینہ ہے سب سے بڑا سفینہ ہے وہ امام حسین کا سفینہ ہے سب باب الحبائج ہیں لیکن ترے امام حسین وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ نے فرمایا تھا لن تنال البررہ حتی تن فقم امتو حبون کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک تم فائز نہیں ہو سکتے جب تک جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کرو امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا سب کچھ قربان نہ کرو سب کچھ